السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و حوان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے دو انتہائی برے واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جیسے کہ آپ نے تھم نیل پر پڑھ لیا ہوگا ایک بڑے بارش اور بڑے بزرگ طرح کے ایک شخص ہیں جو بڑے باروب شخصیت دکھتے ہیں اور جن کی وائٹ داڑی ہے اور ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بڑے نمازی پرہیزگار ہیں لیکن انفورجنیٹلی وہ جناب پہنچتے ہیں ایک شاپ کے اندر اور وہاں پر وہ کپڑوں کو چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کپڑے چوری کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کپڑوں کو بقاعدہ طور پر اپنے کپڑوں کے اندر اپنی شلوار میں اپنی شرٹ کے اندر چھپاتے ہیں اس کے بعد ان کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ سامنے نکل آتی ہے اور اس کے بعد وہ ٹوٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جگہ 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 وہ پھیل جاتی ہے اس کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ دو طرح کے نیرٹیو بناتے ہیں ایک نیرٹیو یہ ہوتا ہے کہ آج پاکستان کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ لوگ چوریاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں شاید انہوں نے یہ کوئی سفید پوشنے ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ کی واقعہ آیا ہے کہ یہ مانگنے کے بجائے الٹا چوری کر کے لارے ہیں اور ایک نیرٹیو یہ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایک سیاسی پارٹی سے تعلق ہے بلکل اسی طرح جیسے آپ کو یاد ہو گئے کہ کچھ دن پہلے کراچی میں ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص جو کہ ڈاکو تھا اور جو کہ پیسے لوگوں سے گن پوائنٹس پہ چھینتا تھا بعد میں پتا چلا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے نکلا تو یہ بلکل میں آپ کو صحیح خبر بتا رہی ہوں اس کو یہ مت سمر لیجئے کہ کوئی ریومر ہے یہ بلکل آپ تمام نیوز پیپرز میں دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو صاحب ہیں ان کا کس پارٹی سے تعلق بنایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گی اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اللہ معاف کریں ان پاکستانیوں نے اتنا ہمارا نام خراب کیا ہے کہ باہر یہ ملکوں میں جا کر یہاں سے جاتے ہیں مزدوری کرنے وہاں جا کے مزدوری کرنے کے وجہ بھیگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور بھیگ بھی کیسے مانگتے ہیں کہ آپ کے بار ایک ایسا شخص پکڑا گیا ہے جو کہ عورت بن کے کوئیت میں پیسے مانگ رہا تھا یہ دونوں واقعات کیا ہیں دونوں واقعات کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے اور رمضان میں لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی کچھ لوگ جو ہیں وہ گندی حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتے اب جناب یہ واقعہ پیش آیا ہے کوئیت میں جہاں پر ہوتا کیا ہے کہ انتظامیہ کوئیت کی وہ جو ہے وہاں پہ رمضان المبارک میں بھیکاریوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کرتی ہے کیونکہ ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بھیگ نہ مانگے اور آپ کا پتہ ہے کہ جو ایجین کنٹریز میں سے لوگ جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں وہ زیادہ تر وہاں جا کے بھیگی مانگتے ہیں تو اب جب کریک ڈاؤن ہوا تو بہت سارے جو پیش آور بھیکاری ہیں ان کے خلاف جب انتظامیہ نے ان کو پکڑا تو انہی تمام پیش آور بھیکاریوں کے بیچ میں ایک ایسی عورت نکلی جس نے برکہ پہناوا تھا اور پروپر وہ شرعی جسے کہتے ہیں پردہ کیاوا تھا لیکن جب پولیس نے گرفتار کیا اور وہاں پر جو تھانے یا جو بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے وہاں جا کے جب اس کے کپڑے دیکھیں اور اس کے پیر دیکھیں اور اس کے ہاتھ دیکھیں تو پتا چلا کہ تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سارا کچھ معاملہ نظر آ رہا ہے تو پتا کیا چلا کہ وہ خاتون نہیں بلکہ وہ مرد ہے جو اس وقت سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے قبضے سے کیا نکلا بھاری کوئیتی کرنسی نکلی اور بہت ساری قیمتی اشیاء بھی نکلی جس میں اس نے کہا کہ وہ کئی لوگوں کی تو چیزیں اٹھا لیتا ہے یعنی آپ کو پتا ہے مارکٹس کے اندر جگہ جگہ پہ لوگوں کی کئی چیزیں گرتی ہیں اور یہ جو قیمتی اشیاء نکلی ہیں ابھی اس سے پوچھ کر جاری ہے کہ وہ بتائے گا کہ آیا اس نے لوٹی ہیں یا کہ وہ بھی لوگ اس کو دے کر گئے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی خاتون بن کے لوٹ رہا تھا کہ کسی کو دینے والے کوئی اتنا نہیں پتا تھا کہ اندر عورت ہے کہ اندر مرد ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پورے رمضان میں یہ حرکات کر رہے ہیں پیشاور بھیکاری کہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بقاعدہ رنگ لگا کے پٹی لگاتے ہیں اور اس میں اللہ معاف کرے وہ روئی لگا کے اس طرح وہ میک اپ آٹس بنے ہوتے ہیں کہ وہ پروپر میک اپ کر کے اپنے بچوں کو اس طرح دکھاتے ہیں کہ جیسے ہمارے جو بچے ہیں ان کا مو یا ان کے بازو یا ان کا جسم وہ زخمی ہے اور ان کو پیسے دیا جائیں اب جناب بات کر لیتے ہیں یہ دوسرے صاحب کے بارے میں جو کہ شاپ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے سامنے آ گئی ہے کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ ان کے گھر والوں جب انہوں نے جا کے وہ کپڑے دیئے ہوں گے ان کو تو نہیں بتایا ہوگا کہ میں چوری کر کے لائے ہوں تو ان کی اب ویڈیو جگہ جگہ جو وائرل ہو گئی ہے اب تو ہر بندے تک پہنچ گئی ہے اب تو ان کے رشتے داروں دوستے باب محلے داروں ہر ایک کے ثرو مطلب آپ یہ سمجھیں کہ یہ ویڈیو میں نے شاید نہیں لگانی تھی لیکن آپ کو ثبوت بھی دینا پڑتا ہے اور اب کیونکہ اتنی وائرل ہو چکی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی تک نہ پہنچی ہو پرحال اس کی بھی میں آپ کو حقیقت اور صداقت بتا دیتی ہوں اب یہ بابا جی کی حقیقت اور صداقت کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ان کے ساتھ خاتون ہے نا جو کھڑی ہیں جن کی موجودگی میں یہ کپڑے اپنے ڈال رہے ہیں چھپا رہے ہیں یہ خاتون مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور وہ اس طرح سے ملی ہوئی ہیں کہ ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ایک شخص ایک خاتون کے اکب میں کھڑے ہو کر کپڑوں کو چھپا رہا ہو اور ساتھ والی کھڑی خاتون جو ہے وہ ایک دفعہ بھی اوپر نہ دیکھے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں انہوں نے ان سے کہا ہوگا کہ میں آپ کے آگے کھڑے ہو کر کپڑے دیکھنا شروع کر دوں گے اور آپ پیچھے میرے اکب میں کھڑے ہو کر یہ کام کریں اب ان کے بارے میں یہاں ٹویٹر کی اوپر جو خبریں پہلی نہیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے ان کا تعلق بھی تحریک انصاف سے ہے اور ان کا نام جو ہے وہ اشراف الدین بتایا جا رہا ہے ماشاءاللہ شرفہ کی تو عالی مثال قائم کر دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا جو پارٹی کا وارڈ صدر ہے انہی کا جو ایک صدر تھا جس نے ڈاکا ڈالا تھا کراچی میں جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ رنگے ہاتھ تو پکڑا گیا پائرنگ کے معاملات میں وہ انوالف تھا وہ بھی پارٹی کا صدر تھا تحریک انصاف کی جو گرفتار بھی ہو چکا ہے اس وقت پولیس کی حراست میں ہے تو افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی کومنٹس کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ افسوس پردہ رکھنا چاہیے تھا ڈیفرنٹ پیجز نے اپنے پاس شیئر کی ہیں اور اب اس وقت یہ سوشل میڈیا کے ہر پیج پہ موجود ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے انڈ پہ آپ سے کیا بات کروں مطلب پیشاور بھیکاریوں کے چکر میں جو اصل وہ لوگ ہیں نا جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا حق مار رہا ہے اور ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد شاید لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کے مدد ہی نہیں کرنی کیونکہ سارے انوثر باز ہیں تو حکم تو یہ ہے نا کہ جب آپ کسی کے ساتھ نگی کریں تو ایسے شخص کو آپ ڈھونے آج کل کے لوگ ڈھونتے نہیں ہیں بس ٹھیک ہے ٹرافیک سگنل پہ کوئی مل گیا راستے میں کوئی مل گیا تو اس کو دے دیا اور جو اصل میں سفید پوش لوگ ہیں وہ تو کسی سے نہیں مانگتے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے وہ چوری نہیں کرتے وہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو پیچارے رمضان میں پہلے بھی زندگی میں بھوکے رہتے ہوں گے رمضان میں بھی بھوکے رہ رہے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے گھروں تک پہنچ کے ان کی مدد کرتے ہیں ایسا ہم نہیں کرتے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ سب کا حق کھا جاتے ہیں آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں اور آپ کو یہ بابا جی جو ہیں وہ پروفیشنل ایسا کچھ لگتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی مجبوری ہوگی جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں جو بھی آپ کے تھنکنگ ہے آپ آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے میں پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں، ولاغز، انٹرویوز اور سیسے تذیر جاننے کے لیے میسا کنیکٹڈ دینا حقیقت میں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکی بان